اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بھی حد رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمال برباد کر دیئے اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے اور اس وحی پر بھی ایمان لے آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہی ان کے رب کی طرف سے حق سچا دین ہے اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیا اور ان کی حالت کی اصلاح کر دی یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس دین حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اسی طرح اللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے اے ایمان والوں جب تمہاری کفار سے جنگ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح قتل کر چکو تو باقی ماندہ قیدیوں کی مشکیں مضبوطی سے بان دو اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ بند ہو جائے یہی اللہ کا حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے ہیں اللہ ان کے عمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ ان قریب ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کی حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی وہ انہیں دنیا ہی میں خوب پہچان کروا چکا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا رہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے بربادی ہے اور وہ اللہ ان کے عمال کو ضائع کر دے گا یہ اس لئے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت قرآن کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دیے کیا انہیں کفار نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کفار کا کیا انجام ہوا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا اور کفار کے لئے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں ایسا اس لئے ہوگا کہ بے شک ایمان والوں کا مددگار خود اللہ ہے اور یقینا کفار کا کوئی بھی مددگار نہیں جو لوگ ایمان اللہ اور انہوں نے نیک عمال کیے انہیں اللہ یقینا ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور کفار دنیا کی چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چوپائیوں کی طرح کھاتے ہیں اور ان کا اصل ٹھکانہ آگ ہے اور بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی مکہ سے زیادہ طاقتور تھی جن سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ تھا کیا وہ شخص جو پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے لئے اس کے برے عمال کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو جس جنت کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے ان کی شان یہ ہے کہ اس میں کبھی خراب نہ ہونے والی پانی کی نہریں دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی نہ بدلے گا شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لئے بڑی لذیذ ہوں گی اور خالص شہد کی بھی نہریں ہیں نیز اس کے لئے اس پر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور انہیں اپنے رب کی مغفرت بھی ملے گی کیا یہ اہل جنت ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور انہیں پینے کے لئے ایسا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو کٹ ڈالے گا اور ان کفار اور منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں پھر جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اہل علم صحابہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بطور مزاق پوچھتے ہیں کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا ہے اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرما دی ہے اور انہیں پرہزگاری بھی عطا فرمائی ہے اب کیا ہے کفار قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے یقیناً اس کے بعض نشانیاں تو آ چکی ہیں پھر جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو ان کے لئے نصیت قبول کرنے کا موقع کہا ہوگا پس اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اپنے لئے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرتے رہیے اور اللہ تم سب کی آمد و رفت سرگرمیہ اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے اور سچے اہل ایمان کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی پھر جب کوئی محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال جہاد کا حکم تھا تو اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دلوں میں نفاق قمرز ہیں وہ آپ کی طرف اس آدمی کی نظر سے دیکھتے ہیں جس پر موت کی غشی تاری ہو پس ایسے لوگوں کے لئے بربادی ہے اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا اس کے لئے بہتر تھا پھر جب جہاد کا معاملہ تیپ آ گیا اس وقت اگر وہ اللہ سے مخلص رہتے تو اس کے لئے بہتر ہوتا اے منافقین اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم یہی توقع ہے تم سے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اشتداریوں کو توڑو گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے پاس انہیں بہرہ بنا دیا گیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے الٹے پاؤں پھر گئے یقینا شیطان نے ان کے عمال کو ان کے لئے خوبصورت بنا کر پیش کیا اور انہیں خوب عرضویں دلائیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو نہ پسند کرنے والے دشمنہ نے اسلام سے کہا ہم اسلام کے خلافاً قریب تمہاری بعض باتیں مال لیں گے اور اللہ ان کی پہشیدہ باتیں خوب جانتا ہے پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے یہ اس لئے ہوگا کہ انہوں نے اس کی راہ کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس اللہ کی خوشنودی کو نہ پسند کیا تو اللہ نے ان کے سب عمال سایا کر دیئے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاقی بیماری ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے کینے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے لئے ان کی نشان تحی کر دیتے پھر آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان جاتے اور آپ یقیناً ان کے طرزیں گفتگو سے بھی پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے عمال کو اچھی طرح جانتا ہے اور ہم ضرور ضرور آزمائیں گے کہ تاکہ تم میں سے جہاد کرنے اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہچا سکیں گے اور ان قریب وہ اللہ ان لوگوں کی عمال کو ضائع کر دے گا اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنے عمال کو ضائع نہ کرو بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے اور اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا پس اے مومنوں تم حمد نہ ہارو اور انہیں کفار کو صلح کی دعوت نہ دو آخر کار تم ہی غالب رہو گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عمال کو ان کا عجر ہرگز کم نہیں کرے گا بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لے آئے اور پھر اس گارے اختیار کرو تو وہ اللہ تمہارے عجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا اگر وہ اللہ تم سے تمہارے مال مانگ لے اور اس پر تم سے اسرار کرے تو تم خیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے دلوں کے کینہ کھوٹ کو ظاہر کر دے گا سنا تم وہ لوگ ہو کہ جو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں حالانا کہ جو بخیلی کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ ہی سے بخیلی کرتا ہے اور اللہ تو غنی ہے اور تم سب اسی کے فقیر محتاج ہو اور اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے جو بخیلی کرتا ہے